اب مشکل یہ ہے کہ اس حکومت کی کرپشن کے تنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتے جو آرڈر جنرل کے ریپورٹیں ہیں ذرا ان کو پڑھ لیں اگر چیئرمنٹ صاحب ان کو پتا چلے گا کہ آج کوئی منسٹری نہیں ہے جس کے اندر کرپشن کا عرب عرب ہوگا سیکڑوں عرب کے سکینڈل ہر منسٹری میں آج موجود ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آرڈر جنرل خود کہہ رہا ہے آپ بجلی کو دیکھ لیں آپ ملک میں الین جی کی جو پروکرمنٹ ہوئی اس کو دیکھ لیں آپ دوائیوں کے سکینڈل دیکھ لیں آپ زمینوں کے سکینڈل دیکھ لیں آپ ملک کے اندر گندم کے سکینڈل دیکھ لیں جو کچھ سوای حکومت میں ہو رہا ہے جو افسران کر رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر نیب اپنے گھر کے اندر ذرا معینہ کریں آج اس ملک کا کرپ تنین ادارہ اگر کوئی ہے تو وہ نیب خود ہے کوئی ریل اسٹیٹ کا مالک ایسا نہیں ہے کوئی کالونی ایسی نہیں ہے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے مالکان اور ڈریکٹرز کو بلا کر کروڑا روپئیوں سے نہیں لیے گے یہ کرپشن کے ادارہ بن چکا ہے افسران آج کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی ملک میں کچھ ہو نہیں رہا ملک چلتا نہیں ہے تو جب آپ یہ کام کریں گے جب نیب ایک سیاست کھیلنے کا ادارہ بن جائے گا جب نیب اپوزیشن کو دبانی کیا ادارہ ہوگا جس کے اندر کیئرمن بھی ملوث ہو ادارے کے افسران بھی ملوث ہو جو خود کہتے ہیں کہ یار میں پتا ہے کیسوں میں کچھ نہیں جیگر ہم مجبور ہیں تو پھر وہاں پر کونسا انصاف رہ جاتا ہے آج جو معاملات ادالتوں کے ہیں جو ادالتوں کے اندر خود ہو رہا ہے جو وکلا سوال اٹھا رہے ہیں جو بار کونسلے سوال اٹھا رہی ہیں وہ ادل کے نظام کے بارے میں اٹھا رہی ہیں کہ آج ججوں کو انصاف نہیں مل رہا تو وہاں پر ان ادالتوں میں کونسا انصاف رہ جائے گا تو آج پورا جو ادل کا نظام ہے تو ادل کا نظام صرف ادالت نہیں ہوتی پورا ایک نظام ہوتا ہے جس میں نیب بھی شامل ہے تو وہاں پر انصاف کی کونسی توقع انسان کر سکتا ہے آج یہ عربوں کے سکینڈل کرب ترین افسران کرب ترین بزراء ان کی بات نیب نہیں کر سکتا لیکن ایک دن ہو گی ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا جو آج نیب کو استعمال کرنا ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا جو نیب کے لوگ استعمال کرنا ہ رہے ہیں ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا تو یہ جو اعتصاب کی عمل پر جو اس ملک میں تباہی ہو رہی ہے اس کا آخر کسی کو تو جواب دینا پڑے گا یہ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے جی ہر ایک اپنی مصرفیات ہوتی ہیں تو ملکی خارجہ پالیسی ہے کیا پہلے یہ تو پتا چلے اور یہی بات مسلم لیگ نور نے کہی ہے یہی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے جو جیٹرز آپوزیشن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو جو مسئلہ ہے اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلیمنٹ کی جائنٹ سٹنگ میں تیہ کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائیں کیونکہ افغانستان کے معاملات جو ہیں مارہم سایا ملک ہیں وہاں پر چالیس سال سے جنگیں بھی رہی ہیں خانہ جنگی بھی رہی ہیں انتشار بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا اثر پاکستان پر ہوتا ہے ہم نے کروڑوں پناہ گزین کو یہاں پر پناہ دی ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس ملک کا ادارہ سمجھا جائے جو فیصلے کرتا ہے اس کے پاس پالیسی لائی جائے اور وہاں سے غیر متنازع پالیسی افغانستان کے بارے میں بنائی جائے اور یہ بات وہی پر جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہی کیفیت افغانستان کی پالیسی کیلئی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلائے پارلیمنٹ کو ہی تمام معاملات کی حل کرنے کی ان کو آگے بڑھانے کی ملک کو جلانے کی جو آئین میں پارلیمنٹ کی جگہ ہے وہ اس کو دی جائے شاید صاحب آپ بار بار ٹروٹ کمیشن کا ذکر کرتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں آپ ٹروٹ کمیشن کی بات کریں جب حکومت اپوزیشن پر اور اپوزیشن حکومت پر اعتماد نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کو بھی الزام دیا جاتا ہے تو ٹروٹ کمیشن میں تک کیا ہوگا گیا کون اس کو کنڈکٹ کرے گا جب اعتماد ہی نہیں تو کیسے ہوگا یہ یہی تو بات ہے ساری کہ ٹروٹ کمیشن اسی غیر اعتمادی کے معاملات کو ہی تیہ کرتا ہے ٹروٹ کمیشن کسی پر الزام نہیں لگاتا میں ٹروٹ اور ریکنسیلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ٹروٹ کی بات کر رہا ہوں کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے وہ صرف ٹروٹ کمیشن جو ہوتا ہے وہ صرف کونسولیڈیٹ کرتا ہے جو ملک کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہر ایک کی رائے لے لیتا ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے آپ افرانستان کے مسئلے کو دیکھ لیں آج چالیس سال گزر چکے ہیں جو اثرات پاکستان پر ہوئے ہیں ان کی آپ جو نقصانات ہوئے ہیں جو شہید ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو ملک کے وسائل کا نقصان ہوئے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو ملک کی ترقی روکی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ملک کے معاشرے پر اثرات پڑے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو یہ حقائق جو ہیں یہ ایک پروز کمیشن میں ہی اکٹھے کرنے پڑیں گے تاکہ اس ملک کی عوام کم از کم یہ دیکھ سکے کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا آئندہ الیکشن کے بعد آپ وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں شاید خاکان عباسی کو بلاول گھٹو کو یا عمران خان کو کیونکہ بی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کچھ ان کے جو جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یوٹیوبرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سروے آیا اس میں اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور نویل نے بھی سنا کوئی سروے کروایا ہے پرائیوٹ کمپریشن کو اس کا رجح کیا ہے وہ بات سروے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ملک شیفاف الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اصل بات تو یہاں ہے پہلے اس کا طے کر لیں کہ ہم نے الیکشن چوری کرنے ہیں یا ملک کو ہم نے عوام کی رائے کے اعترام کرنا ہے تو اگر ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو پھر جو مرضی ہو اس کا اثر ملک پر ہی پڑے گا اور جو تین سال میں ہم نے جو ترقی حاصل کی ہے وہ اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور الیکشن چوری کریں ووٹ کو عزت کون نہیں دیتا یہ تو بتائیں گے ووٹ کو عزت جو نہیں دیتا ہے دیتا ہے ٹروت کمیشن نہیں بتا لگے گا آپ کو اس لئے میں کہتا ہوں ٹروت کمیشن بنائے ورنہ میں نے اور خانوہاں پہ گھر بھی جانے ہیں جی وہ کر رہے ہیں اس عفتے سے شروع کر رہے ہیں ایک ایک ایشو پر کہ کیا ملک میں کرپشن ہوئی ہے کیا ان تین سالوں میں ملک کا نقصان ہوئے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی